اب آپ کو تمام ائرپورٹس پر بلڈی کہے کے تو بلایا جاتا ہے اور کیا رہ گیا ہے آپ کا وزیراعظم تو ننگا ہو کے تلاشی دے کے جاتا ہے اور کیا رہ گیا ہے ہر بندہ دوسرا جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے چلو یار اینہ فیزنہ اگر دیکھا جائے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی برین ڈرین ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں ساڑھے سات لاکھ تو بہت کم ہے جو تیاری لوگوں کی چل رہی ہے شاید آنے والے دو سالوں میں ساڑھے سات لاکھ نہیں ستر لاکھ ہو جائے گی یہاں پہ رہنے ہی اچھے لوگوں نے رہی ہیں یہاں پہ تو یقینی بات کہ اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے جب ہی تو خانہ چنگی ہوگی آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں بھی لاسٹر میں نے فیملی کیسا کشمیر ہو کے آئے ہوں تو کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ اچھا کیا کہ اگر یہ بھارت کے پاس ہی ہے اگر یہ ہمارے پاس آیا تھا تو ہم تو ان کو کھلا آنا پاتے جو ہمارے لاتے ہم سے پوچھ کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے جائیں دوستو جیسے رام تو بھائی ریکشن لے رہے ہیں کٹلیسٹ ریکورڈ بھائی صاحب کا تو ایک طرف پاکستانی عوام ہے جو بھارت کی اتنی دوسمن کٹر سمجھتی ہیں اور دوسری طرف بھارت کے جیسا بننا بھی چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا رہے ہیں کمیٹ سکس میں ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو شروع کرتے ہیں اب آپ کو تمام ائرپورٹ پر بلڈی کہے کے تو بلائے جاتا ہے اور کیا رہ گیا ہے آپ کا وزیراعظم تو ننگا ہو کے تلاشی دے کے جاتا ہے اور کیا رہ گیا ہے آپ اسے اور کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں دن پر بندہ ویسے ہی روزہ ہے بندے کو دل آبازار ہوتا ہے ان سب چیزوں کا دن کے دھوک ہوتا ہے ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نام کئی بھی وقار سے لیا جائے اس کی حزت ہو اس کے شہریوں کی حزت ہو ان کے باہر لوگوں تو لوگ جوب نہیں دیتے پاکستانی سن کے ہم نے دل سے بتائیے گا کیا قائد نے اس دن کے لیے پاکستان بنایا تھا کیا اس دن کے لیے ہم نے اپنا وطن الگ کیا تھا سر وہ تو بچارے کی بتانی روح بھی پسنی کی اس طرح بچارے کی تلکتی ہوگی اوپر دیکھئے سب کچھ دیکھے بہت نہیں اس کی بچارے کی روح بھی کتنی تلکتی ہوگی سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بھے یہ وجہ ہے کہ بھارت میں ہمیشہ جمہوریت جو ہے وہ پوری رہی ہے ہر دور میں مکمل ہوئی ہے ہمارے کسی وزیر آزم نے اپنا ٹینئور مکمل نہیں کیا تو وزیر آزم کو یہاں پر جمہوریت کے ذریعے لائے کب جاتا ہے سر کب لائے جاتا ہے مجھے بتا ہے کوئی بھی لائے جاتے تو مجھے بتا ہے کب جاگیں گی ادھر کی عوام عوام جاگے گے بھی یا نہیں جاگے گی سر آپ کا انٹروی ہوئے میں تو بس یہ بات ہے آپ نے بھی لائیو سنانا کسی کو کرنا ہوگا میرے تموم میں بڑے گندے الفاظ آ رہے ہیں اس قوم کے لئے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے اس قوم کو غیرت سے جاگ جانا چاہیے اب اتنی بغیرتی بھی اچھی نہیں ہوتی اس لیے شاید یہاں آکے اس حصے کی نہ کبھی کوئی حکمران آیا یہاں سے کسی نے کوئی چیز پتا کی ہے یہ اس لیے شاید یہ ہے ہی ایسا ہے یہاں پہ غداری پیدا ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ بہت بڑی ہے مغلیہ دور اگر دیکھا جائے جہاں آپ کھڑے یہاں سے کوئی تاریخ ہے یہاں سے سے غداروں کی تاریخ ملے گی یا جو ملک کھا گیا یا جو انہوں نے ملک بھیجیا یا کمیشن کھانے والے بس کوئی پوزیٹیو نہیں کوئی چکر نہیں سر کوئی چکر نہیں وہ ازاد کشمیر والے کہہ رہے ہیں انہوں نے بھارت 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 اس سے تو بہتر تھا میں کہتا ہوں یہ پہلے ایک جیسے سب یہ پورا خطہ ہی ایک رہتا آنے والے دو سال بعد مجھے لگ رہا ہے اب کوئی رسی کے ذریعے خط بیجنا پڑے گا جو وہاں کے لاتے ہیں کوئی سیمی کام نہیں کرتی 99 یونٹ کا بل میرے برکر بتا رہا بھی اس کا 99 یونٹ کا بل یہ نوکری ملتی ہے اس سے اچھا دال چاہوں لگاؤ کم سے کم ڈیلی پیسے تو بچیں یہ وہ ہے جس نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے یہ جی یہاں پہ لگاتا ہے یہ تربوز والے کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے سر اللہ اکبر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اگر ازاد خارجہ پولیسی کی بات کی جائے تو پاکستان کی کتنی ازاد خارجہ پولیسی ہے ازاد خارجہ پولیسی ہے ہی نہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے جل سے جلد ہماری جان چھوڑا دے سر یوکرین کی جو ڈپٹی فورن منسٹر ہیں وہ انڈیا کے دورے کے اوپر ہیں اور انہوں نے یہ کہے کہ ہم کوئی نہیں ہوتے کہ بھارت کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرے فورن پولیسی کے اندر وہ خود بہتر مطلب تمام چیزوں کو پوری دنیا کے اندر بڑا اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں کس حد تک ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سر اس بات سے ہم اس لیے اگری کرتے ہیں کہ وہ تو پورے گروپ میں شامل ہو چکا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ بھارت کا محرم کیا مقابلہ رہ گیا ہے اس کے ریزرف دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے اور یوکرین کی بات پر وہ بھارت اپنی ہر بات بنواں بنواں کے دیکھیں آج ہمارے سے کہاں سے کہاں نکل چکے گا ہے اس کے ریزرف دیکھیں اس کے معاملات دیکھیں اس کی خارجہ پولیسی دیکھیں ان کے کام دیکھ لیں اس میں سے کمیشن کھا لو اس میں سے کمیشن کھا لو یہ کر لو وہ کر لو کیا رہ گیا انہیں چھوڑے ہی کچھ نہیں ملک پہ کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرتا سر یہ دیکھیں آج یوکرین کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے وی آر این اپوزیشن وی آر نوٹ این اپوزیشن تو انٹرپٹ انڈیا اور اس کے بعد پھر یو ایس کی طرف سے بھی آنے والے ٹائم میں اس طرح کی آئے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ مطلب بھارت پہ ڈیبینڈ کر رہی ہے لیکن بھارت سے اپنے مطالبات نہیں منواری جبکہ پاکستان پہ ہر کنٹری کا پریشر ہے اس لیے پریشر ہے نا کہ یہ ہر بات کو ان کے پاس ہے کیا جو انہوں نے کر لینا ہے وہ اپنے آپ پہ کھڑا ہوا ہے اپنی ہر بچھی بری کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی مام اس کے ساتھ ہے نا تھرڈ ٹائم وہ بھی پھر تھرڈ ٹائم پھر وہ آ جائے گا دوبارہ مودی تھرڈ ٹائم پھر دوبارہ آ جائے گا یہ دیکھیں نا یہ ہماری عدلیہ کا حال دیکھیں کل فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے جن کا کام فیصلے کرنا ہے ان پر کس نے ٹرس کرنا ہے آئیے میں والوں کے ترلے لے 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 کہ یہ تھک گئے میں چاہ رہے ہیں اب تو وہ شہد اب تو اس کو بھی ہسی آتی ہوگی یہ روز آ جاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے رمضان پیکج جو ہے ادھر 50% تک آف دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور آج بھی یہاں کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہاں کا مسلمان پریشان ہے میں نے ابھی پچھلے دنوں انٹرویو کیا کچھ گجرات کے مسلمانوں کا اور جو بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں وہ تو بقیدہ انہوں نے سبزی منڈیاں بھی جب دکھائیں تو دس روپے کے ڈھائی ڈھائی کلوٹی مارٹر وہاں پہ دستیاب ہیں اور وہ کہہ رہے کہ مطلب ایک پچھلے دنوں انڈین فیملی جب پاکستان وزٹ کر کے گئی تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ ہمیں فخر ہیں مسلمان ہیں لیکن ہمیں ساتھ ہی فخر ہے کہ ہم بھارت میں رہنے والے مسلمان انڈین مسلم ہیں سر آپ کو شاید آپ نے دیکھا نہیں جی ڈی سی والے نے جو سبزی والے کو بلایا ہے اپنے پروگرام میں اس نے کہا میں یہ جو پورا ایک کریٹ دیتا ہوں پچھپن سو روپے کا دیتا ہوں باگی تو آپ کسی یہ تربوز والے سے پوچھنے شاید اس کا رات کو نہیں پکھا یہ بھی پینٹ کر کے بیچ دے گا اب دیکھیں جہاں پہ دس روپے کے ڈھائی کلو ٹیمارٹر ملیں گے وہاں پہ خرچہ کیا ہوگا اس قوم کے رہنے والے لوگوں کا اور وہ کتنا آگے نکل گیا پاکستان سے سانسو ارب ڈالر ریزر ہو گئے ہیں سر چھ سو ارب ڈالر ریزر ہو گئے ہیں میں پوچھنا پانسو گئے تو یہاں پہ بیچاروں کے پاس بہت گنے چونے رہ گئے ہیں جو چائنا کے یا یو اے ای کے پڑے اور پھر صبح سے اٹھ کے شام تک مانگتے ہی پھر رہے ہیں وہ ان کو دینے والے کوئی کوئی بات ہے کوئی کنٹری ہم پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ یونے پاس کرتی مطلب ہم کون ہوتے ہیں انٹرپٹ کرنے والے مطلب ہم وہ بہتر اپنی مطلب پالیسی جو قوم غلام ہو جو حکمران غلام ہو یہ دنیا تو کافی پریشان ہے ہر بندہ دوسرا جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا یہاں سے چلو اگر دیکھا جائے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی برین ڈرین ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں ساڑھے سات لاکھ تو بہت کم ہے جو تیاری لوگوں کی چل رہی ہے شاید آنے والے دو سالوں میں ساڑھے سات لاکھ نہیں ستر لاکھ ہو جائے گی بس ہوا نکل گئی اتنی عوام اور وہ بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز میں نے شروع سے کہا جا رہا ہے چاہے بھلے وہ ہم سے اس سے پیشے اگیز کتنا ہی ملتا ہو مگر آج میں آپ کو پہتا ہوں میں بھی لاسلی فیملی کے ساتھ کشمیر ہو کے آئے ہوں تو کشمیری وہاں کا کہنا ہے کہ اچھا کیا کہ اگر یہ بھارت کے پاس ہی ہے اگر یہ ہمارے پاس آیا تھا تو ہم تو ان کو کھلا نہ پاتے جو ہمارے لاتے ہیں ہم سے پوچھ کے دیکھیں کہ ہم کھڑے ہیں وہ ازاد کشمیر والے کہہ رہے ہیں آپ کس نے دن پہلے گئے تھے سر میں وہاں پہ گیا ہوں ابھی چھے آٹھ مہینے پہلے اور وہ آئیے میں کوئی بابدار ہوں اس کی کیرن سیکٹر کیرن کی اچھا وہاں پہ وہاں پہ کہتے ہیں سر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو ہر انسان نے آکھی جانا تو بھئی ویڈیو یہ نہیں تک تھی آپ لوگ کیا رہا ہے کمنٹ سیکس میں ضرور رکھیں ابھی بات کر لیتے یعنی کہ بھئی یہ بھائی ساپ چلو گھوم کے آئے ہیں یعنی کہ بھئی جو مجھے مل گئے تھے نمرا گئی تھے اور انام جی گئے تھے وہ ہر بندے کے وہاں پر بھئی ویڈیو آج بھی جو ہے انٹرنیٹ پر پڑھی ہے آپ جا کے چینل پر ویڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے ریگولر ویور ہے تو آپ لوگ انہیں ریاکشن بھی جرور دیکھیں ہوگے تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے بھائی جو ایک طرف بھائی بھارت کا قسمیر ہے ایک طرف پاکستان والوں کا ہے یعنی کہ بھارت میں اتنی ترقی ہو رہی ہے وہ ہر روز دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا بھائی پاکستان میں رہنا چاہیے ہیں اور وہ بڑی اچھی بات کرے گی بھائی حقاس یہ ہمارے پاس نہ آئے ہم خود نہیں کھانے پا رہے تھا ان کو کان سے کھلائیں گے تو بھائی آپ لوگ کی کیا رہے ایک منسا سمجھ رکھے جہنجہ بار جے سری رام